اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو میں نے آئی لک کریٹ کی ہے وہ ہے عربی کا آئی لک تو اگر آپ میر چینل پر نیو ہے تو آپ نے کرنا ہے میر چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کمنٹس پر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر اپنے میر چینل کو کر لیا سبسکرائب تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اپنی جو آئیز ہیں اس کو کنسیل کر لیا اور ساتھ میں نے جو اپنی آئی بروز ہے اس کو فل اپ کر لیا تو یہاں پہ آئی بروز کنسیلر لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک پنگ کلر کا شیڈ لے کے ایک فلفیو بریش کی ہیلپ سے میں اسے اپنے کریز ایڈیا میں لگاؤں گی اچھے سے بلینڈنگ کر کر کے میں اس کو لگاؤں گی اور اس کو جو کلر کو ہے وہ باہر کی طرف کو نکالنا ہے مطبقہ ڈی شیپ میں نہیں اس کو لگانا برکہ ڈی شیپ میں لگاتے ہوئے اس کو باہر کی طرف جو ہے وہ برش کو اس کو ہلکا سا شیڈو جو ہے اس کلر کا وہ جو ہے وہ باہر کی طرف کو نکالتے جانا ہے بس جو بلینڈنگ ہے وہ بہت ہی سوفٹ کرنی ہے اور اس طرح سے یہ جو کلر کی بلینڈنگ ہے وہ بہت ہی اچھے سے ہو گیا اب جو اس کا آؤٹر والا پارٹ ہے اس کے اوپر ڈارک والا جو ہے پنک اسی شیڈ میں جو ڈارک کلر ہے نا وہ اسے ایک پری سائز برش کے اوپر لے کے میں نے اس کو اپنے صرف جو ہے آؤٹر وی والی سائیڈ جو ہے اس کے اوپر لگا لی ہے تو یہاں پہ ہلکا ہلکا جو ہے اس کو لگا کے ٹیپ کرتے کرتے تو اس کو وہیں پہ جو ہے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ ایک فلفی برش لے کے بھڑے سائز کا جو آپ کے آئیز کی انر والا سائیڈ ہے اس کو ہلکا ہلکا بلینڈ کر لوں گی میں اور جو آئیز کے اوپر والا کریز کی اوپر والا ایڈیا ہے اسے اس برش کی ہیلپ سے جو ہے وہ آپ اپنے اس ایڈیا کو بہت ہی اچھے سے جو ہے بلینڈ کر لیں گے جو ایک پیچ سا پڑ جاتا ہے یہاں پہ وہ بلکل جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے آپ کے میک اپ میں کتنی سوفٹنیس آگئی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایک بہت ہی چھoٹے سائز کی برش کی ہیلپ سے یہاں پہ میں لگا رہی ہوں کنسیلر اور اس سے جو میں نے آج کنسیلر لگا تھا وہ بہت ہی پرفیکٹ لگا تھا اور بہت ہی اچھا لگا تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک فلیٹ برش کی ہیلپ سے میں نے شیمر شییڈ میں کنسیلر letzte�� میں بہت ہی ہے کچھ حاصل رگی اور کلر کلفز میں جن عرم میتنے پر ای کری حاصل رگی طرح کا لفت خالت ہے میرا لائنیر مicoاج کہ کوپنے پڑی اورپنی کلر کلر کل رمیitti سے لیخت پڑی جن عرمی میرا لائنیر میں قام پر ای دمی__ میں چھ себя بسواری folding لائنیر اس لائن کو میں نے اس طرح سے کھینچ لیا اور بس اپنی لیش لائن کے ساتھ لگا لینا ہے اور یہاں پہ یہ جو لائنر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ اب میں جو ہے وہ پری سائز سی برش کے اوپر چنکی گلیٹر چیڑ لے کے اس کو اپنے جو ہے لیڈ والے ایڈیا میڈ میں اس میں لگا لوں گی یہاں پہ میں نے لگائی ہے جی ہانڈی بیس فلیٹ برشی ہیٹ سے میں لائنر کے بالکل ساتھ لگاؤں گی اور اس کو تھوڑا سا جو ہے اپنی آنکھ کے آؤٹر والی سائز سے اندر کی طرف کو لے کے آنگی یہاں پہ یہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا بلیک شیڈ لے کے میں نے پری سائز برش کی ہیٹ سے اس کو اپنے آئی کے نیچے والے پارٹ میں اچھے سے لگا کے پھلا لیا ہے اب یہاں پہ میں نے لگا لیے اپنی لیشز اور لیشز لگانے کے بعد یہاں پہ آج کی جو میری آئی لک ہے وہ ہو جاتی ہے کمپلیٹ آپ کو اپنی آئی لک پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ